کریں کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ مسئلہ کشمیر پچھتر سالوں سے ہے یہ مسئلہ کشمیر حل کیوں نہیں ہو رہا بے شمار کشمیریوں نے قربانیاں دیں مسئلہ حل نہیں ہو سکا اس میں رکاوٹ کیا ہے میرا خیال میں مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کے طرز پر حل نہیں کیا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے طرز پر حل کرنا چاہتے ہیں جائیں کشمیریوں کا سنے وہ کیا حل چاہتے ہیں جو کشمیری حل نکالیں گے اس پر اگر ہم سب عمل کریں گے تب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر میں اپنے بنیاد پر آپ اپنے بنیاد پر کوئی اور اپنے بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں گے تو یہ میرے خیال میں اس کو حل کرنے سے زیادہ مزید خرابی کی طرف لے جائیں گے گپ پائدہ ہو جائے گا اس لیے ہمارا سب سے بڑا تجویز یہ ہے کہ کشمیریوں کا ہے وہ فیصلہ کر دے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے وہ کیا چاہتے اچھا منظور پشتین صاحب فور ایکزیمبل تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کشمیری ہیں اور آپ کے سامنے تین آپشن ہے انڈیا پاکستان اور خود مختار آپ کس نارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیر بنے گا ہندوستان کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار آپ کس نارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیری ہندوستان کیوں بنے گا یہ کشمیری ہیں بتائیں کیا چاہتے ہیں دیکھیں جی منظور پر عام تو اپنے وطن کی مکمل آزادی جاتی ہے انڈیا اور پاکستان دونوں سے دیکھو کشمیری آپ یہ کشمیریوں سے پوچھیں میں پہلی بات یہ کی کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں آپ اپنا پرایا نہ دے آپ کشمیریوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اگر آپ وہاں پر کشمیری تو آپ کیا فیصلہ کریں کشمیری اپنی نمائنگی خود کریں گے ہم سپورٹ کریں گے اس کی نمائنگی خود کشمیری لیڈرز بھی رکھتے ہیں نوجوان بھی ہیں اس کے اپنے لوگ بھی ہیں تو اس کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نمائنگی بھی کرے وہ خود کریں گے ہم ان کو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے اچھا منظور پشتین صاحب تقریباً تین چار ماہ پہلے ایک شور پڑھا کہ آپ کوٹلی آزاد کشمیر آ رہے ہیں آپ کو کسی جماعت نے دعوت دی اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا وہاں پر آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ایک نوٹس جاری کیا کہ منظور پشتین آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہو سکتے آپ کے پاس ایسا کیا ہے کوئی آپ کے پاس ایڈم بم ہے جو وہاں پہنچنے پر وہ پھٹ جاتا اور آزاد کشمیر والوں کو نقصان ہوتا نوگو ایریا آپ کے لیے کیوں آزاد کشمیر بنایا گیا ہے ایک تو جو پابندی ہے کشمیریوں کا سپیرٹ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کو بند کرے اس پر پابندیا لگائیں یہ کسی اور کے سپیرٹ تھے یہ کوئی اور کرتا ہے جو مطلب اصول نہیں رکھتے ہیں باقی بات ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے ہم تو آدم میں تشدد والے لوگ ہیں ہمارے پاس محبت ہے بائیچارہ ہے نہیں چاہتے کچھ لوگ کے کشمیریوں کے ساتھ باقی اقوام کا بائیچارہ ڈاریکٹ ہو وہ کہتے ہیں جو بھی کشمیری کی بات کرے گا ہمارے ساتھ کرے گا ہم پھر بھی کہتے ہیں کشمیریوں کا سنیں کشمیریوں کے پاس جائے کشمیریوں کو سیاسی آزادی سماجی اور معاشرتی آزادی حاصل ہو وہ بھی اپنے مقدمے میں بات کر سکے باقی حقیقت یہی ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس پار تو بہت زیادہ ہو رہا ہے ہندوستان کی طرف سے اس پار بھی سیاسی اور سماجی حقوق کافی سلب ہیں اور کافی سارے اختجاجی بھی وہاں ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے آپ مسئلہ کشمیر میں بڑی رکاوٹ کس کو سمجھ دیں پاکستان کو یا ہندوستان کو بڑا رکاوٹ یعنی آپ کے نظرے کونسی رکاوٹ بڑی ہے کشمیریوں کے لیے اگر ان کی اپنے رائے کی بات کرے تو دونوں میں سے کسی نے بھی ان سے نہیں لی ہے ہر وہ سوچ ہر وہ فکر ہر وہ ملک ہر وہ تنظیم جو کشمیریوں کے رائے بغیر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے میرے کیا میں وہ مزید مسئلے پیدا کرنے کے سبب بنیں گے نہ کہ مسئلے کے حل کی آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منظور پرشتین جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ الگ ملک کے لیے کر رہے ہیں الگ علاقے کے لیے کر رہے ہیں ہم تو بنیاری انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں دیکھو ہمیں الگ ملک تو بہت بڑی بات ہے یہاں زندگی کا حق کوئی نہیں دے رہا ہے پہلے لوگ زندہ تو ہو پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہ تو نہیں پھر اس پانی نہیں ہے ہمیں بندوق سے مارا جا رہا ہے ڈاریکٹ لیے پانی سے بھی مطلب بندہ کہانے کھنستے تو بندوق بس کرے گا ہمیں ڈاریکٹ ہمارے پر بم گرائے جا رہے ہیں آزار بمباریاں ہوئے ہیں ہمارے علاقے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہم نے اکٹی کر دیئے اور ابھی بھی وہاں پر جنگ جا رہی ہے تو بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے لوگوں کو ہم بنیادی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو مل جائیں تو لاس میں ازاد کشمیر والوں کے لیے اس پار والوں کے لیے کوئی خاص بیغام کشمیر کو اس پار اور اس پار میں تقسیم ہی نہیں کرنا چاہئے کشمیر کشمیر ہے ہاں اور کافی ساری محبت ان کے جدجہت کو سلام اور ان پر ظلم جبر جو ہو رہے اس کی بے پناہ مزمت مخالفت ہمارے دیلوں میں موجود ہے ہاں اتنا کہتے ہیں کہ ہم بے بس لوگ ہیں خود بھی بہت سارے مسائلوں میں پنسے ہوئیں اگرچہ ہمارا زیادہ بس تو نہیں چلتا ہے مگر جہاں پر بھی موقع ملا ہم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے اس پار کے لیے بھی اس پار کے لیے بھی مجود صاحب یہ کشمیر کا باہر ہیں آپ ازاد کشمیر میں کا باہر ہیں بہت جلد آئیں گے کہ یہ بعد میں اعلان کریں گے اس کا بقاعدہ یہ تو جا کے پھر اعلان کریں گے نہیں یار میرے خیال میں ایسی بھی کوئی بات نہیں یہ پھر شاید ایک دن ثابت بھی ہو جائے گا کہ اگر کشمیریوں نے چاہا کہ میں آؤں تو شاید کوئی بھی طاقت مجھے روک بھی نہیں سکتی یہ اس طرح کی اس طرح کی ٹرائی پھیلے بھی ہوئے ہیں پچھلے دنوں بھی میں جب باجہ وڑ جا رہا تھا تو انہوں نے راستے میں روکنے کی کوشش کی پورا باجہ وڑ نکل آیا اور اس کا پھر کوئی نشان بھی نہیں رہ گیا جس نے روکنا چاہا وہ ہاں پر نزدیک بھی نہیں آئے ایسا یہ اور چلے بھی گئے تو یہ قوموں کو عواموں کو چلنج کوئی نہ کرے کشمیر کے عوام کا ایک اپنا تاریخ ہے سرپیرے لوگ ہیں اگر ایک بار انہوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر شاید کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکے